بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی شینل سپنا نیٹ ورک تمام افواج پاکستان تمام پاکستانی قوم اور تمام ایٹمی سائدان کو ہماری نیٹ ورک کی طرف سے بہت مبارک ہو اور ہم ان کا تہہ دل سے شکر یادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک اور تفہ دیا ہے جی جو کہ بلیسٹک میزائل گزنوی کی صورت میں ہیں یہ بلیسٹک میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اور یہ اپنے عداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے گزنوی میزائل ایٹمی سلایت بھی رکھتا ہے اور یہ ایٹمی وار بھی کر سکتا ہے اس بات کا اظہار کل رات میجر آسف کفون نے ایک ٹیوٹر پیغام میں کہا ہے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے جو کہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے چلے آئیے ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلے آئیں ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف گفون نے بتایا کہ یہ میزائل دو سو نوے کلو میٹر تک کی رینج کا ہے اور یہ میزائل تمام قسم کے ہیڈوار بھی لے جا سکتا ہے اس میزائل کا تجربہ رشتہ رات کیا گیا تھا اس کامیاب تجربے کے بعد چیف آف آر میسٹاف جناب آسیم باجوہ صاحب نے صدر عارف علوی نے اور پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمر خان نے تمام انجینئرز کو اور تمام پاکستانی قوم کو مبارک بات دی ہے ناظرین میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اس میزائل کا تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جس وقت پاکستان اور انڈیا میں ایک جنگ کا سما ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کی فوجیں بورڈر پر لگی ہوئی ہیں جنگ کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور جنگ کا آپ کو پتہ ہے اور جنگ کشمیر کی وجہ سے ہوگی اس کے لئے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے ایک بات اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان نے اس سے پہلے 31 مئی 2019 کو شاہن تھیری کا کامیاب تجربہ کیا تھا جس کی رینج 1500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور وہ میزائل بھی تمام قسم کے ہیڈ وال لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا تجربہ پاکستان نے بیر عرب میں کیا تھا جو کہ کامیابی سے اپنے عداف تک پوچھا تھا ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ 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 شکریہ